How HEC deals with plagiarism cases? یہ بسیقلی بہت زیادہ لوگ queries کر رہے ہوتے ہیں کہ کس process کے تحت یا کس طرح سے plagiarism cases کو deal کیا جاتا ہے HEC کے پاس جو بھی complaint آتی ہے plagiarism کی تو first اس کو assess کیا جاتا ہے کہ identification اس complaint کی اور اس کے بعد evidences significant ہیں یا نہیں ہیں ان کیس کے کوئی چیز complaint clearly black and white میں allegation اور اس کا evidences ساتھ بھیجتے ہوتے تو وہ determine ہو جاتا ہے پرائیما فیشی ایک طرح سے وہ conclude کیا جاتا ہے کہ اس میں substance ہے جس کو further probe کیا جائے وہ کسی طور پہ بھی plagiarism نہیں ہوتا جس similarities ہوتی ہیں اور ان similarities کو probe کرنے کے لیے پھر respective universities کو request کی جاتی ہے جہاں وہ faculty member کام کر رہے ہوتے ہیں یا student جہاں سے وہ graduate کر چکے ہوتے ہیں یا researchers جہاں پر وہ university میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس university کو request کی جاتی ہے case پر policy اس کو take up کیا جائے اور university نے کرنا یہ ہوتا ہے کامیٹی میں سینئر پروفیسر ایک سبجیکٹ ایکسپارٹ یا multiple سبجیکٹ ایکسپارٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک حیسی نامینی اور حیسی نامینی کے لیے یونیورسٹی نے حیسی کو کہنا ہوتا ہے حیسی کسی بھی سینئر پروفیسر کو اسی ریجن سے یا کسی بہار کی یونیورسٹی سے نامینیٹ کر کے بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پر پورے process کو observe کرتے ہیں حیسی گائی لینڈ کے مطابق اس case کو conclude کیا جائے تو complaint جب حیسی سے یونیورسٹی کو forward کی جاتی ہے تو plagiar mist training committee کا رول بن جاتا ہے جو یونیورسٹی کی ایک طرح سے وائس چانسلر کے طرف بنتی ہے اور وائس چانسلر 60 days کے اندر اس committee کو پابند کرتا ہے کہ آپ conclude کر کے اس کا جو بھی findings ہیں وہ share کریں اور جو یونیورسٹی کنکلیوڈ کر کے حیسی کو بھیجتی ہیں complaint پھر وہ computer authority کی knowledge میں لائے جاتا ہے جو کہ اس کو according to recommendation of the university کنکلیوڈ کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں یا جو plagiar mist training committee حیسی کی بنی ہوئی ہے اس کو بھی refer کیا جا سکتا ہے اور practice یہی رہی ہے کہ حیسی plagiar mist training committee ریویو کر کے پھر ان کو ایک طرح سے close کرتے ہیں cases کو اس پورے process میں جو utmost care کی جاتی ہے کہ جو timeline provided ہیں اس کے ان کے اندر رہ کے یہ سارا process carry out ہو سکے اور ان کیس کے یونیورسٹیز properly جسے وہ کسی بھی complaint کو کر کے بھیجتی ہیں تو حیسی کے طرح بھی اس کو پھر close کیا جاتا ہے ان کیس کے evidence strong ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ایسی چیز proper نہیں نظر آتی یا ہمیں وہ حیسی نامیلی بھی recommend کرتا ہے کہ اس case کو حیسی کے پاس دوبارہ revalued کروایا جائے تو حیسی پی ایسی again کسی expert committee کو refer کرتی ہے یا وہیں جو حیسی پی ایسی میں موجود ہوتے ہیں وہی اس کو ایک طرح سے review کر لیتے ہیں تو حیسی یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے faculty members کو victimize کیا جائے اس tool کے طرح کے similarity کسی document میں آگئی تو before submitting any complaint to حیسی complaint کو properly بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو allegations ہیں اور کسی کی اخلاف اگر وہ prove نہیں ہوئی تو disciplinary action جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اس لیے جو بھی complaint ہو وہ proper اور جو policy کی provisions ہیں اس کے اندر رہ کے evidence کے ساتھ provide کی جائے داکہ کسی کو بھی personal defame کرنے میں اس پورے process میں کوئی ادارہ یا individual defame نہ ہو